ہلو دوستو میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر بھارت ان کے چھ سو ساٹھ وارڈ ایمپلی فائر اینڈ روکسی آر بی ٹی چھ سو ایک جو کہ چھ سو وارڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کتنا باکس چلا سکتے ہیں اس کا فنشن کیا ہے ہمیں ان دونوں ایمپلی فائر میں سے کون سا ایمپلی فائر پرچیس کرنا سہی ہے پھر دوستو تو ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والے ہیں آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں دوستو آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے دوستو آپ پلیز پلیز آپ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کے بارے میں کسی بھی کمپنی کے ایمپلی فائر کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ویڈیو آپ کو بنا کر ضرور دیں گے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے روکسی آر بی ٹی چھے سو ایک موڈل کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایمپلی فائر چھے سو وارٹ کا ہے دوستو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ایک والیم کا اوپسن مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو آؤٹپوٹ لیول انڈیکیٹر ٹھیک دوستو اس کے بعد آپ کو ایک پش بٹن مل جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر بوکس چلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اوپر ہورن چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس سیلیکشن سویچ کے دوارہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیس میڈ اور ٹریول کا بھی اوپسن مل جاتا ہے اور ایک پاور سویچ ہے اور اس ایمپلی فائر کو آپ دو سو کیس بولٹ اور دو سو چالیس بولٹ بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک یلو کلر کی ایلی ڈی مل جاتی ہے جو کہ تیمپیریچر ایلی ڈی ہے دوستو جیسے ہی آپ کا ایمپلی فائر جو ہائی ہٹ ہو جاتا ہے اوپر ہٹ ہو جاتا ہے تو ایٹومیٹک کٹ مارکر آپ کا ایمپلی فائر اوپ ہو جائے گا دوسرا آپ کو ریٹ کلر کی ایلی ڈی دکھ رہی ہوگی یہ اوپر لوڈ کا ایلی ڈی ہے جیسے اس کے اوپر آپ اوپر لوڈ ڈالتے ہیں یہ ایلی ڈی آپ کا جل جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کو گرین کلر کے LED دیکھ رہی ہوگی دوستو یہ پاور LED ہے اور اس کے بیک سیڈ میں آپ کو ایک لائن ان اور ایک لائن آوٹ کا اپسن مل جاتا ہے لائن آوٹ میں آپ دوسرے ایمپلی فائر کو کنیک کر سکتے ہیں اور لائن ان میں دوستو آپ اس ایمپلی فائر کو انپوٹ دیں گے کسی مکسر کے تھوڑ انپوٹ دیں یا کسی ادھر ایمپلی فائر کے تھوڑ انپوٹ دیں اس کے اندر آپ کو دو اوم چار اوم اینڈ ستر وولڈ اور سو وولڈ کا بھی اپسن مل جاتا ہے دوستو اب ہم اس کی لوڈ کی بات کریں کہ اس کے اوپر ہم لوڈ کتنا ڈال سکتے ہیں دوستو جو کمپنی بتاتی ہے کہ یہ چھ سو وارڈ کا ایمپلی فائر ہے اور اس کا میکسیمم پاور جو ہے دوستو سات سو پچاس وارڈ ہے تو اس کنڈیشن میں دوستو آپ آٹھ سو وارڈ کا باکس چلا سکتے ہیں چار اوم میں جس باکس کے اندر آپ کو دوستو چار سو چار سو وارڈ کا دو سپیکر لکا ہوا ہوگا آٹھ اوم کا جب ہم اس کو سریز میں کنیکشن کر دیتے ہیں باکس کے اندر تو اس کا ایفیڈینس آپ کو چار اوم ہو جاتا ہے تو آپ اس باکس کو چار اوم میں کنیکٹ کر سکتے ہیں دو اوم میں دوستو آپ چار سو چار سو وارڈ کے دو باکس چلا سکتے ہیں ایک باکس کے اندر آپ کو دو سو وارڈ اور دو سو وارڈ کے دو سپیکر لگے گئے ہوں گے دیکھ دوستو آپ دوستو بات کریں کہ جو کمپنی بولتی ہے سات سو پٹاس وارڈ لیکن ہم اس کے اوپر کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں دوستو ہم اپنی طرف سے اس کے اوپر آٹھ سو سارے آٹھ سو وارڈ تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن دوستو آپ اس کے اوپر آٹھ سو پچاس وارڈ کا لوڈ تب ڈالیں جب آپ کو اس ایمپلی فائر کو چار سے پانچ گھنٹہ چلانا ہو اگر آپ کو اس سے زیادہ چلانا ہے تو آپ اس کے اوپر سارے سات سو سے لے کے آٹھ سو وارڈ تک کا ہی لوڈ ڈالیں تو آپ کا ایمپلی فائر اچھے طریقے سے ورک کرے گا اور اس ایمپلی فائر کے اندر کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے دوستو یہ روکسی کا جو ایمپلی فائر ہے آر بیٹی چھے سوئے بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی اچھے کوالیٹی کا ایمپلی فائر ہے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں پھر دوستو اب دوستو ہم بات کرتے ہیں بھارکنگ کے چھے سو ساٹھ وارڈ ایمپلی فائر کے بارے میں اس کے اندر دوستو آپ کو پانچ مائک مل جاتا ہے جس میں سے دو مائک آپ کو ایکو کے لیے مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بیچ ٹریول، ماسٹر وولیم، آرکس وولیم اور یو ایز وی وولیم کا اپسن مل جاتا ہے اور ایک سلائٹ سوچ مل جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ہورن چلانا چاہتے ہیں یا بوکس چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس سوچ کے دوارہ اس کو سلیکٹ کر کے اس چیز کو چلا پائیں گے پھر دوستو اس کے اندر آپ کو بلو ٹوٹ، یو ایز وی، ایشٹی کارڈ اور ایف ایم کا بھی اپسن مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک وولٹیج میٹر لگا ہوا ہے کہ جیسے آپ اپنے ایمپلی فائر کو الیکٹر بورڈ میں لے آئیں گے تو آپ کو اس کے اوپر وولٹیج شو کر دے گا تو آپ اس کے اندر وولٹیج دیکھ لیں کہ آپ کے جو ایمپلی فائر میں وولٹیج دو سو دیس دو سو تیس یا دو سو چالیس آ رہا ہے تو ہی آپ اپنے ایمپلی فائر کو آن کریں ورنہ آپ اپنے ایمپلی فائر کو آن نہ کریں اس کے بیک سائیڈ میں دوستو آپ کو دو اوم، چار اوم کا اپسن مل جاتا ہے اور ستر وولٹ اور سو وولٹ کا بھی اپسن مل جاتا ہے اور ایک لائن بھی نہیں ہے کہ آپ اس ایمپلی فائر کو کسی ایمپلی فائر کے دور کنیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ مکسر کے دور کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک آپ کو لائن آوٹ مل جاتا ہے کہ اس ایمپلی فائر سے دوسری ایمپلی فائر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک آپ کو آوکس کا بھی آوپسن مل جاتا ہے دوستو اس کی آوٹ پٹ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو چھ سو ساٹھ وارٹ کا آوٹ پٹ مل جاتا ہے دوستہ اس کے اندر آپ میکسیمم سارے 700 وارڈ تک کا ہی لوڈ ڈال سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں دوستو آپ سارے 700 وارڈ کا ایک باکس چلا سکتے ہیں 4 اوم پر 2 اوم پر دوستو آپ دو باکس چلا سکتے ہیں ایک باکس آپ کا سارے 300 وارڈ ہوگا دوسرا باکس بھی آپ کا سارے 300 وارڈ ہوگا یعنی ٹوٹل 700 وارڈ ہو جائے گا دوستو آپ اس کے اوپر سارے ساتھ سوار تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے حساب سے باکس بنوانا پرے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوستو تھی بھارت کنگ کا اور روکسی کا انفرمیشن دوستو ان دونوں ایمپلیفیر میں سے جو ہمارے سننا آتا ہے کہ آپ روکسی کا ایمپلیفیر لے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ لوڈ لے سکتا ہے لیکن دوستو بھارت کنگ کے اندر آپ کو زیادہ فنشن مل جاتا ہے اور آپ کو الگ سے ایکو مکسر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس ایمپلیفیر کے اندر آپ کو انویلڈ ایکو مکسر مل جاتا ہے دو مائک جو ہے آپ کو ایکو کے لیے ہو جاتا ہے تو آپ کو الگ سے ایکو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو ایکو مکسر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے لیکن دوستو یہ لوڈ کم لے گا لوڈ جو ہے آپ کا روکسی ایمپلی فائر ہی لے سکتا ہے زیادہ تو آپ اگر لوڈ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ روکسی کا ایمپلی فائر پرچیس کر سکتے ہیں دوستو دونوں کے اندر جو ٹانسٹر لگا ہوا ہے دوستو تو اسی با کا ہی ٹانسٹر لگتا ہے کیونکہ میں بہت سارا ایمپلی فائر میں دیکھتا ہوں جو اوزا کا ایمپلی فائر ہے اوزا جو ایک برانڈیڈ ایمپلی فائر جس کو آپ جانتے بھی ہیں اچھی طرح کیسے جو ڈی جی چلاتے ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے اوزا کو جانتے ہیں تو دوستو اس کے اندر بھی جو ٹانسٹر لگتا ہے دوستو توسی با کا ہی ہی حیوز ہوتا ہے لیکن دوستو ان کے ایمپلی فائر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے چیز لگتا ہے جو وائر لگتا ہے وہ کوپر کا لگتا ہے جو ٹانسفرمر لگتا ہے کے اندر بھی آپ کو کوپر کا مل جاتا ہے دوستو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا ایمپلی فائر پرچیس کرنا ہے میں نے آپ کو دونوں ایمپلی فائر کا فل انفرمیشن بتا دیا ہے کہ کون سا ایمپلی فائر کتنا لوڈ لے سکتا ہے کس کے اندر کیا فنشر ہیں ساری تیل میں نے اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے آپ کو جو بھی ایمپلی فائر پرچیس کرنا ہو آپ پرچیس کر سکتے ہیں دونے ایمپلی فائر اپنی جگہ ٹھیک ہے دوستو ساری ٹیل تو میں بتا دیا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے کسی بھی کمپنی کے امپلیٹائر کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تو ہم اس کے ورے ویڈیو ضرور بنائیں گے اینڈ میں دوستو آپ ہمارے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ دوستو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو چلیے دوستو